اب ایک عمل سنیئے جو آپ کو فائدہ دے گا ان اللہ کے بزرگوں کا ان صلحہ کا امت کے رہبروں کا امت کے عظیم ہستیوں کا اور میں حضرت ابی عبداللہ سے منقول ہے جو شخص نیا کپڑا پہنے کورے برطن میں پانی لے کر بتیس مرتبہ سورت انہا انزلنا پڑھے کتنی مرتبہ؟ بتیس مرتبہ سورت انہا انزلنا پڑھے اور اس کپڑے پر چھڑک دے جب تک اس کا تار تار باقی رہے گا روزی برابر فراغ ملتی رہے گی یہ عمل پھر سنیئے آپ نیا کپڑا لیں ایک برطن میں تھوڑا سا پانی لے لیں اس کے اوپر بتیس مرتبہ تھرٹی ٹو بتیس مرتبہ سورت انہا انزلنا پڑھے سورت انہا انزلنا حفی لیلت القدر پوری سورت پڑھے اور وہ پانی ہلکا سا چھڑک دیں کس کے اوپر؟ اس نئے کپڑے کے اوپر تو اللہ پاک جلل شان ہو اس کپڑے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ جب تک تن پہ رہے گا اس کا تار تار بھی تن پہ رہے گا اللہ پاک اس کپڑے سے اس بندے کے پہننے والے کے روزی میں فراغی عطا فرمائیں گے اور وسیر روزی عطا فرمائیں گے ایک اور روایت ہے فرمایے جو نیا کپڑا پہنے اور پڑھے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھے تاکہ تمام آفتوں سے نجات پائے بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے جب وہ کلمہ پڑھے گا اور نیا کپڑا پہنے گا ساری آفتوں سے نجات پائے گا آفت آفت جادو کی آفت جنات کی آفت نظرِ بد کی آفت آسمانی آفت زمینی آفت سامپ کتے بھیڑیا یا کسی دشمن اور حاسد کی طرف سے کوئی آفت اللہ جللہ شانہو کی رحمت ہے کہ تمام آفتوں سے نجات پاتا ہے جو نیا کپڑا پہنے اور صرف ایک بار کلمہ تیب پڑھ لے دو نفع بتائیں پہلا نفع ہے کہ اللہ پاک اس سے تمام آفتیں تلی رہیں گی تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گا ایک نفع یہ ہے اور دوسرا نفع یہ بتائے ہے کیا کہ اللہ اس کی اس کو برابر خوشی دیتے رہیں گے ایک آفتیں تلی رہیں گی اور جب تک ایک تار بھی اس کے اوپر باقی رہے گا اللہ پاک اس کو خوشیاں دیتے رہیں گے اب ایک اور عمل ہے ہر درویش کا اپنا عمل ہے ہر سخی کا اپنا عمل ہے ایک تیسرا عمل غور سے سنیے بسند محتبر حضرت علی بن موسی الرزا حضرت امام موسی رزا کے بیٹے حضرت علی کا یہ فرمان ہے جس وقت وہ حضرت نئے کپڑے پہنتے تھے انہیں دائیں طرف رکھتے اور پانی کا برطن منگواتے اس میں سورت کل واللہ احد آیت القرصی اور سورت کل یا کافرون دس دس مرتبہ پڑھتے سورت کل واللہ کتنی مرتبہ دس مرتبہ آیت القرصی کتنی مرتبہ دس مرتبہ اور سورت کل یا یا کافرون بھی دس مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کرتے اس پانی کو ہلکا سا ان کپڑوں پہ چھڑک دیتے اور ارشاد فرماتے جو شخص ایسا کرے گا جب تک اس کپڑے کا ایک تار بھی رہے گا اللہ اس کی روزی میں وسی تر وسی فراغت عطا فرمائے گا